تو اسلام علیکم گائز آج ہم جو ہے شکر گر سے تقریبا دس کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے ہرڑ کلاں وہاں پہ موجود ہیں میری بیک سر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے جائے شہادت سوار محمد حسین شہید یہ پاک فوج کے ایک بہت ہی نوجوان سپاہی تھے تو یہ انہوں نے جو ہے وہ جامع شہادت نوش کیا تھا اسی جگہ پر جو ہے یہ دشمنوں سے لڑتے وقت جو ہے وہ جامع شہادت انہوں نے نوش کیا تھا تو ابھی ہم جو ہے آپ کو سوار محمد حسین شہید کا مکمل ویو دکھاتے ہیں وہ بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مزار ہے ان کا تو یہاں ان کی تدفین ہوئی تھی تو ہم آپ کو جو ہے وہ ان کا مزار دکھاتے ہیں تو آئے چلتے ہیں تو ناظرین یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ مزار کی طرف جاتا ہے تو جی اب ہم جو ہے سوار محمد حسین شہید کے مزار پر موجود ہیں ان کی کچھ ہسٹری یہاں پہ لکھی گئی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں سوار محمد حسین شہید جو ہے وہ پندرہ جون انیس سو انچاس کو جو ہے وہ ان پیدا ہوا تھے اور نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ میں جو ہے انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا تھا ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں بہت ہی بہادر دلیر جوان جو ہے سوار محمد حسین شہید ان کا نام جو ہے آرمی میں برے ہی قابل فخر سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے ان کو نشانے حیدر کے ساتھ جو جی نوازا گیا ہے جی سوار محمد حسین شہید کے والد صاحب کا نام جو تھا وہ روز علی تھا تو انہوں نے جو ہے تین دسمبر انیس سو اکتر کو اس ٹھنڈی اور خطرناک رات کو جو ہے وہ ٹینک کے گولے برسائے تھے اور انڈیا کو برپور طریقے سے جو ہے وہ جواب دیا تھا پاک فوج کا نام دنیا میں مانا جاتا ہے کہ پاک فوج ایک بہت ہی دلیر فوج ہے اور باقی ممالک جو ہیں ایسی فوج کو ترستے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح کی پاک فوج جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں ان سے نوازا ہے سوار محمود حسین شہید آٹھ دسمبر انیس سو اکتر کو رضا کرانا طور پر لڑاکا گشت کے ساتھ جانے کی ٹھانی جس نے گاؤں ہرر کلان کو اپنے قبضے میں لینا تھا انڈیا کا بارڈر چونکہ جو ہے میرا کیمرمن آپ کو دکھائے گا یہ سائیڈ پہ جو ہے انڈیا کا سامنے بارڈر موجود ہے اور انڈیا کی خواہیت تھی کہ اس گاؤں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے یہاں پی بھی وہ برجمان ہو جائے لیکن جب ماں نے سوار محمود حسین شہید جیسے بیٹے پیدا کیے ہیں تو انڈیا جو ہے ایسی گٹیا حرکتیں بلکل بھی نہیں کرے گا ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں یہ فاتحہ کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کیونکہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان سے ہم کچھ مانگ تو نہیں سکتے لیکن ان کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں تو ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں سوار محمود حسین شہید کے مزار پر بیٹے ہیں فاتحہ کے لیے آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس گاؤں سے ان کا تعلق ہے اور یہاں جو ہے یہ کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم جی آپ سوار محمود حسین شہید کے مزار پر آئے ہیں فاتحہ کے لیے آئے ہیں یا فیملی کے ساتھ آئے ہیں اکیلے آئے ہیں فاتحہ کے لیے فاتحہ کے لیے آئے ہیں اچھا اس کی کچھ ہسٹری ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آپ تو اس گاؤں میں رہتے ہیں یہ انیس سو کتر والی جنگ میں شہید ہوا تھا اس نے دشمن کو پیشے روکے رکھا تھا اسی وجہ سے اس کو نشانے حدر دیا گیا ہے اچھا اسی وجہ سے نشانے حدر دیا گیا ہے تو آرمی کی طرف سے یہاں پہ کوئی پریڈ کا احتمام کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے آرمی والے اکثر آتے جاتے ہیں اکثر آتے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جی ہم آپ کا مزار کا مکمل ویو دکھاتے ہیں جی